راشپتی بلادمیر پوتین کے طرف سے بیان چلائے جا رہا ہے دیکھیں اب آپ سمجھ یہ اس خبر کو یہ خبر کیوں خاص ہو جاتی ہے لگاتر پیتک کئی دنوں سے آپ جمہو کشمیر میں حالاتوں کو دیکھ رہے ہوں گے جب سے لوگ سبح چناؤ ختم ہوئے اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا لگاتر اٹیک جو ہوں وہ ہوتے جا رہے ہیں یہ کچھ ایسے ہیں جس میں آپ کو بتا دے کہ پانچ بڑیدانی جوان دی بومی اترکھڑ کے شہید ہوئے ہیں جن کی تصویریں اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں پہلی تصویر ہے آنند سنگھ راوت کی جو کی نایاب سوبیدار ہے دوسری تصویر انوج نیگی جو کی رائیفل مین ہے پاڑی سے آدرش نیگی رائیفل مین ٹہری سے وینود سنگھ نایاب سوبیدار ٹہری سے کمال سنگھ حوالدار پاڑی سے تو بلیدانوں کے پاتھر شریف ائر لفٹ تو کیے گئے ہیں دیکھیں سینہ کے جو پیرا کمانڈو ہیں وہ جنگلوں کو کھنگالنے میں اس وقت جھٹے ہوئے ہیں اگر سربے بیٹھے کئی وقت سے ہم دیکھیں آپ نظر دھڑائیں آپ سمجھ پائیں تو لگ بگ اس سال سے لے کر دو سال تک آپ دیکھیں گی تو کہیں نہ کہیں جو پیٹرن ہے آتنگوادیوں کا اس پیٹرن میں بہت بدلہ آیا ہے پہلے جب مرنے اور مرنے کی رنیتی اختیار کیا کرتے تھے اب گھات لگا کر تمام چیزوں کو انجام دیتے ہیں اور دہشت گردی فیلانے کی کوشش کیا تھی ہے حالانکہ سمیہ سمیہ پر سینہ کے جوان ان کو انجام دیتے ہیں جواب دیتے ہیں لیکن ان کو بھونڈنا اب تھوڑا سا ٹریڑی خیر ثابت ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے دیپیکہ اور خاص طور پر ان آتنگوادی گتی ویدیوں کا انجام تب ان آتنگیوں کی طرف سے دینے کی زیادہ کوشش کی جاتے ہیں جب جمع کشمیر میں یا تو چناؤں کا سمیہ ہو یا امنہ تھیاترہ ہو کیونکہ امنہ تھیاترہ اس دوران چل رہی ہے اور سرکشہ والوں کے ایکسپرٹس کے طرف سے بھی اس بات کو جانکاری دی گئی تھی میڈیا میں بھی کہ لگتار اسی طریقے سے ہر سال انہیں کیونکہ سوفٹ ٹارگٹ کے طور پر شدھالوں کو دیکھا جاتے ہیں آتنگ کیوں کی طرف سے اور یہی وہ کارن ہے جس وجہ سے اس بیچ میں گھسپیٹ کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے دیکھیں آپ چاہے آپ نے ذکر کیا اس وقت یاترہ مننا تھیاترہ چل رہی ہے آچھا اس کے علاوہ دیکھیں جمہو کشمی میں اب ویدھان سوٹ چناؤ بھی ہونے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ دہشتگرد نہیں چاہتے تین سو ستر دھارہ جب سے ہٹی ہے تبیر سے لے کر آپ کو بتا دیں کہ سیما پار میں سکھ بگاہت بہت تیز ہے اب آپ یقین مانیے آپ دیکھیں آپ میں بھی دیکھا ہوگا کہ کیسے پتھر بازی کی گھٹنہیں بہت زیادہ سامنے آیا کرتی تھی ان تمام پتھر بازیوں کی گھٹنہوں پر انکش لگا بہت خطک جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کہتے ہیں نا باکھلا ہٹ جو ہوتی ہے وہ آتنگ بادیوں میں بنی رہتی ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ لگاتا آتنگ بادی باکھلا ہٹ کے بعد اس طرح کی گھٹنہ کو انجام دیتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اور یہی وہ کارن ہے جس وجہ سے ہم نے جمہو کشمیری بیٹے جون سے لے کر جولائی کے مہینے تک میں اب تک ایسی کئی گھٹنائیں دیکھئے چاہے وہ ریاسی اٹیک رہا ہو چاہے وہ کلگام اٹیک رہا ہو چاہے ہم نے کٹوہ میں دیکھا کہ کیسے سینہ کے باہن پر حملہ کیا گیا اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے الگ الگ جگہوں پر نشانہ بنانے کی کوشش آتنگیوں کی طرف سے سینہوں کوکھی گئی تھی کیونکہ ڈوڈا, کٹوہ, ریاسی, کلگام, رجوری یہ ایسے تمام وہ علاقے ہیں جو کہ بہت سنگمیدن شیل مانے جاتے ہیں اور جس طریقے سے کٹوہ میں سینہ وہان پر جب حملہ کیا گیا گرینیٹ کا بھی استعمال ہوا گولیباری کا بھی استعمال ہوا جس پہ ہم نے اپنے پانچ جوانوں کو خویا تو وہیں پانچ جوان بری طریقے سے زخمیں بھی بتایا جا رہے لیکن سب سے بڑا سوال بار بار دیپی کا یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر اس طریقے سے گھسپیٹ کو انجام دیا جا رہا ہے تو کیا کوئی ایسا بیقتی ہے جو کہ بھارت میں ہی رہ کر کے ان آتانتیوز کے مدد کر رہا ہے یا ماسٹر مائنڈ کون ہے سلپر سیل کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں لیکن سلپر سیل اس طریقے سے وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں ان کو یہاں پر مانیٹر کون کر رہا ہے ان کو دیکھ کون رہا ہے اور یہی جو کڑی ہوتی ہے اس کو توڑنا بہت ضروری ہوتا ہے اچھا جس طریقے سے جو حملہ کیا گیا ہے ہم کٹ ہوا کی بات کر رہے ہیں بھی فیلحال جو اس وقت بڑی خبر جو تصفیریں ہم دیکھ پا رہے ہیں ایک سے زیادہ آتنکی دلوں نے گھات لگا کر حملہ کیا یعنی کی ریاسی طرز پر حملہ ہوا ہے دو وہانوں کو اس میں نشانہ بنایا گیا تھا یعنی کی بلاول کے بدنوتا علاقے میں جو حملہ ہوا اس حملے میں ایک نہیں بلکہ دو سینہ نباہنوں کو نشانہ بنایا گیا تھا سب سے پہلے آپ یہ سمجھئے کہ سینہ کو اس لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے چونکہ سینہ وہاں پر سکریہ نظر آتی ہے سینہ کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ سینہ کو ٹارگٹ کریں گے یہاں پر ہوگا یہ کہ سبھی اس میں بیزی ہو جائیں گے ویسٹ ہو جائیں گے تب آپ جو تمام لوگ ہیں آپ ٹارگٹ کلنگ کرنے میں زیادہ سکشم ہو جائیں گے اکثر پہ یہی دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے مزدوروں کو جو وہاں پر مزدوری کرتے ہیں یا پھر سبزیاں بیزتے ہیں ان کو یہاں پر ٹارگٹ کیا جا رہا تھا تو ٹارگٹ کلنگ جیسی واردات کو انجام دے رہے تھے اب سینہ کے جوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو فیلال دیکھئے صاف طور پر مقصد یہی ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر ان کو جواب دیتے ہیں لیکن جڑ سے آتنگ وارد کو ختم کرنا ہوگا اب ایک الگ رڑنیتی اختیار کرنی پڑے گی سینہ کو بھی واقعی اور یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہو جاتا ہے لازمی ہے کہ جس طریقے سے سینہ پر اس وقت ان حملوں کو انجام دیئے نہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے لگتار آتنگ کیوں کی طرف سے کیونکہ دو بہانوں کو نشانہ تو بنایا گیا لیکن اس بیچ سوال یہ بھی ہے کہ ان کو انپورٹ سے اس بات کی کیسے ملی کیونکہ انٹریجنس فیلیور بھی مانتے ہیں کئی حفظ تک چاہے آپ مانے چاہے نہ مانے انٹریجنس فیلیور ہوتا ہے اور اس پر بھی ہمیں تھوڑا سا فوکس